یعنی یہ برا فعل اور یہ سب کچھ اس کی اصلیت کیا ہے اور اس کے بارے میں یا برا شگون لینے کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے قرطبی نے ایک حدیث روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رجعت تیرات انحاجتی ہی فقد اشرکا جو کسی چیز سے بدفالی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا مثلاں گھر سے نکلنے لگا آگے کالی بلی آگئی اس نے اس کو اپنے لیے منحوس سمجھا یا پھر یہ کہ اس سے بدفالی لی اور گھر واپس آگیا میں تو نہیں جا رہا آج کام پہ میں تو نہیں سفر کر رہا آج کیوں اس لیے کہ رستے میں بلی آگئی تو ایسا کرنا کیا ہے معمولی بات نہیں ہے آپ نے فرمایا فقد اشرکا اس نے شرک کیا اس لیے کہ کسی کا نفع یا نقصان بلی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کسی توتے کے پاس کچھ نہیں وہ کہاں ہے انسان کے اپنے اندر اس کا اپنا عمل ہے اس کا اپنا اخلاق ہے اس کا اپنا رویہ ہے تو وہ کسی دوست کو دشمن بنا لیتا ہے یا دشمن کو دوست بنا لیتا ہے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شخص کیا کفارہ دے کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے یعنی اگر واقعی زندگی میں ایسے شرک کر بیٹھے ہیں ہم تو اب ہم لوٹیں کیسے اس سے فرمایا کہ وہ یوں کہے اے اللہ تیری فال کے بغیر اور کوئی فال نہیں یعنی اچھا شغون یا اچھائی اور برائی تیری ہی طرف سے آتی ہے قسمتیں تیرے ہاتھ میں ہیں فائدہ اور نقصان تیری پاس سے ہیں کسی پرندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں اے اللہ تیری فال کے بغیر کوئی فال نہیں تیری بھلائی کے بغیر اور کوئی بھلائی نہیں یعنی اگر تو نہ خیر دے تو کوئی خیر پہنچا نہیں سکتا اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں یہ الفاظ کہہ کر اپنے کام کو چلا جائے یعنی اپنے دل سے وہ وہم نکال دے تو دلی کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جائے گا یہ فلان انسان صبح صبح مجھے نظر آ گیا تو اب دن خراب گزرے گا اور کام نہیں ہوگا نہیں یہ خیال دل سے نکال دے اور اپنا کام کر لے اپنا عمل بدل لے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا تین بار کیا بدفالی شرک ہے بیڈ و من شرک ہے برا شگون لینا شرک ہے اور شرک کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا کہ بعض وقت ایسے ایسے رستوں سے آ جاتا ہے کہ ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہ شرک کر رہے ہیں ہم یہ باتیں ہمارے معاشرے میں کتنی عام ہیں وہ فلان منحوس اور فلان چیز ہو گئی تو اب یہ ہو جائے گا اور آپ نے دیکھو گا کہ وہ عام طور پر بھی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے سوچتے رہتے ہیں اچھا وہ میں نے امتحان تو دے دیا ہے اچھا اگر میرے وہاں جانے تک وہ فلان چیز نیچے گر گئی تو میں پاس ہو جاؤں گی ایسے بیٹھ کے گمان کرتے رہتے ہیں اچھا اگر میرے دس گنے تک پنکھا بند ہو گیا یعنی بٹن مثلاً آف کر کے تو اس کا مطلب ہے میں پاس ہو جاؤں گی اور اگر نہیں خود سے خود چیزوں سے شبون لینا شروع کریں کہ اس قسم کے خیالات بھی درست نہیں یہ سب تباہمات کی قسم ہے اور یہ سارے تباہمات انسان کو کمزور بناتے ہیں ان سے بچنا چاہئے ایمان انسان کو جرت اور بہادری دیتا ہے کانفیڈنس دیتا ہے جینے کا ڈنگ سکھاتا ہے دین کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں وہ انسان کو خوف اور غم سے آزاد کرتا ہے یہ کس قسم کی دینداری ہے کہ آنکھ کے پھڑکنے سے بھی خوف زیادہ ہیں اور ہاتھ پہ کھجلی مونے سے بھی امید لگا کے بیٹھ گئے کہ آج کوئی مال ملے گا جوتے پہ جوتا پڑ گیا تو سفر پیش آ جائے گا یہ سب باتیں کہاں سے آئیں سب ہمارے ذہنوں کی اخترام ہیں کہ اسی قسم کے بچگانہ خیالات بیٹھ کے کوئی سوچتا ہوگا کہ اچھا یہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے یوں ہو جائے گا اور اتفاق سے وہ ہو گیا تو آئندہ کے لیے اس کو ایک فتوے کے طور پر جاری کر دیا کہ ایسا ہو تو یوں ہو جاتا ہے حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی پھر اسی طرح یہ کہ کالا رنگ ہم کو پسوری نہیں کرتا ہمارے خاندان میں تو کوئی کالا رنگ پہن لے تو بس دیوار پڑ گیا تو پھر اپنے سر کے بال بھی ملوا دے وہ کیوں کالے رکھے ہوئے ان کا رنگ بھی تبدیل کرا دے پھر اسی طرح یہ کہ اگر سبز رنگ پہن لیا یا سبز جوتا پہن لیا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ سبز رنگ کا جوتا نہ پہنو کیونکہ بید بھی ہوتی ہے روزے کا رنگ سبز ہے تو سبز گھاس پہن چلتے ہو سبز گھاس پہن چلتے ہو اس سے بید بھی نہیں ہوتی خانہ کعبہ کا غلاف کالا ہے اس لی کالا کپڑا نہ پہنو آسمان کا رنگ نیلا ہے تو کہ نیلا نہ پہنو زمین کا رنگ مٹیالہ ہے تو مٹیالہ نہ پہنو کہ بیستی ہے انسان کی زمین والا رنگ پہنے پھر تو ہر چیز اپنے اوپر خود ساختہ حرام کر لی اپنے خیال کے مطابق چیزوں کو حلال یا حرام کر لیا اور پھر اس میں قسمت بھی ساتھ جوڑ دی تو بات یہ ہے کہ یہ سب انسان کے اپنے خیالات ہیں شیطان کے وسوسے ہیں توہمات ہیں شیطان کیا کرتا ہے شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے یہی اس کے خوف ہوتے ہیں کہ جن باتوں کی کوئی حقیقت نہیں بیکار قسم کی باتیں ان کو ایک حقیقت بنا کے پیش کرتا ہے اور آپ دیکھئے کہ یہ بات صرف اہل عرب میں نہیں تھی صرف مشرق اقوام میں ہی نہیں تھی افسوس یہ کہ بعض پڑی لکھی اقوام میں بھی یہ باتیں ملتی ہیں دینی اعتبار سے بھی پڑی لکھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی پڑی لکھی قومیں باز شگون میں مبتلا ہیں سب سے پہلے تم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اہل کتاب پڑے لکھے لوگ وہ کیا کرتے ہیں کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی یا کتاب کا ایک حصہ دیا گیا وہ کیا کرتے ہیں جبت اور تاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اچھا یہ جبت کیا چیز ہے بے حقیقت بے اصل اور بے فائدہ چیز کو جبت کہتے ہیں بے اصل اور بے حقیقت اب یہ جتنے شگون ہیں یہ سب بے اصل ہیں بے حقیقت ہیں اور اسلام کی زبان میں کہانت فالگیری تونے ٹوٹکے شگون اور سارے قسم کے وہمی خیالات اور باتیں اور سپرسٹیشنز اور توہمات یہ سب کچھ کا ملغوبہ جبت کہلاتا ہے یعنی جن باتوں کی کوئی اصل ہے ہی نہیں ان کو اپنے سر سے سوار کر لینا مثلا کچھ چھوٹی سی بھی تکلیف ہوئی طبیعت خراب ہے بس ضرور مجھے نظر لگ گئی کوئی دو لوگوں کے تعلقات خراب ہیں ان پر تو جادو ہو گیا ہے یعنی پہلا خیال جو کسی بیماری تکلیف میں جاتا ہے وہ عموماً بے حقیقت باتوں کی طرف جاتا ہے جن کی کوئی اصل نہ ہو اور پھر ان بدگمانیوں کی وجہ سے آپس میں چار محبت کے رشتے ختم ہو کے رہ جاتے ہیں فلان بیٹھا ہوا تھا وہ مجھے دیکھ رہا تھا بس اسی کی نظر لگی ہوگی چاہے وہ عزیز سرین دوستی کیوں نہ ہو آئندہ سے اس کے بارے میں دل میں محل رکھ لی دل میں کوئی دمانی رکھ لی اس سے وہم آنے لگا اس سے خوف آنے لگا اس کا آنا منحوس ہونے لگا اچھے بلے کام رجھ گئے تعلقات ختم ہو گئے بات کی حقیقت کچھ بھی نہیں اور یہ سب کون کرتے ہیں اللہ دینہ اوط الكتاب جنہیں کتاب ملی اور آج ہم مسلمانوں کا حال بھی یہی ہیں قرآن کے ہوتے ہوئے سنت واضح کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندے کے نام سے کنکری پھینک کر خط کھینچ کر یعنی زائچے بنا کے پرندہ اڑا کے پال لینا سب جبت میں شامل ہے جبت میں کیا کچھ شامل ہے پرندے کے نام سے پھر کنکری پھینک کے یا لکیر لگا کے یا پرندہ اڑا کے پال لینا یہ سب کچھ شامل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ جبت سے مراد سہر ہے جادو ہے اور جادو کے بارے میں آپ نے فرمایا جس نے جادو کیا اس نے گویا کوپر کیا جادو تو ہمارے ایمان کا دشمن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھاگوں پہ پڑھ کے گرہ لگانے کو بھی جادو کرا رہا دیا ہے یہ نہیں کہ کسی جادو گر کے پاس جا کے آپ جادو کرا کے آئے بنگالی جادوگر یا کالا جادوگر لیکن اگر آپ گھر میں بیٹھ کے خود دھاگوں پہ کچھ پڑھ پڑھ کے گرا لگا رہا ہے تو یہ بھی جادو کی قسم ہے اور یہ سمجھنا کہ اس سے کوئی چیز رک جائے گی یا کوئی کھل جائے گی یہ سب بیکار کی باتیں ہیں اور خاص طور پر نجومیوں کے پاس اور جادوگروں کے پاس جانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے اور ان پر اعتقاد رکھنے سے منع کیا گیا ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے حضرت حفظ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی اور اس پر یقین کر لیا تو اس کی چالیس راتوں کی نمازیں قبول نہ ہوگی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ابو دعوت کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا اور جو کچھ کاہن نے بتایا اس کی تصدیب کی اس کو سچ مانا تو گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس سے اس نے انکار کر دیا یعنی آپ پر اتری ہی تعلیمات کا گویا اس نے انکار کر دیا کس نے جو غیب کے حالات معلوم کرنے کے لیے کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جائے جو غیب کے حالات معلوم کرنے کے لیے کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جائے ایک اور حدیث میں آتا ہے تبرانی کی روایت ہے جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس اس لیے گیا کہ علم غیب معلوم کرے پھر اس سے کوئی بات پوچھی تو چالیس راتوں تک اس کی توبہ قبول ہونے سے روپی رہ دی اور اگر اس نے نجومی کی بات کی تصدیب کر دی تو اس نے کفر کیا کہاں ہاں اس نے تو بالکل سچ کہا اور یہ تو ایسا ہوگا اور پھر وہ اس مہم کا شکار بھی ہو جائے اچھا یہاں ایک اور وضاحت کرنا چاہوں گی کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نجومیوں کی کچھ باتیں ہمیں حقیقت معلوم ہوتی ہیں وہ جو کچھ تیر تکے چلاتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ باتیں بعض اوقات درست بھی نکل آتی ہیں پھر انسان کا اعتقاد اور زیادہ ان کے پختہ ہونے لگتا ہے اچھا بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کافی ریڈنگ کرتے ہیں کافی ریڈرز ان کو کہتے ہیں کافی میں کسمت تلاش کرتے ہیں بعض لوگ بالوں کو دیکھ کے کچھ بتاتے ہیں بعض اور اسی طرح کی باتیں کو ذریعے لوگوں کو ان کے حالات بتاتے رہتے ہیں کسمت بتاتے رہتے ہیں بعض اوقات ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے بتاتے ہیں بعض اوقات اور کچھ خیافے کرتے رہتے ہیں اور اس سے غیب کی خبریں دیتے رہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی علم ان علوم میں سے دے دے اور وہ بندہ ہمارے لئے ایک آزمائش بلکل ایسے ہی جیسے بابل کے شہر میں حارود مارود کو اتارا گیا تھا اور وہ سہر جانتے تھے اور سکھاتے تھے اور بتاتے تھے کہ دیکھو ہم تو فتنہ آزمائش ہے ایسا مت کرو لیکن لوگ پھر بھی سیکھتے تھے اور اپنا جا کے ایمان بیچ دے قرآن پاک میں آتا ہے نا ہم تو فتنہ ہیں مت کفر کرو لیکن لوگ ہاتھ دھوکے ایسے لوگ کے پیچھے پڑھ دیں آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ان میں سے بعض سچ معلوم ہونے لگتی ہیں تو بات یہ نہیں کہ وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے پہلی بات ہے کہ ہمارا اتقادی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سچ ہے لیکن اگر اتفاق سے کوئی بات ان کے موز سے نکلی ہوئی ساتھ ہو گئی یا پچھلی زندگی کی کوئی بات انہوں نے ایسی بول دی کہ یہ سب ہمارے لئے آزمائش ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگوں کو اگر منع کیا جائے تو حجت واضح کرنے لگتا ہے نہیں نہیں ہم نے خود تجربہ کیا ہوا ہے سچ نکل دیا باتیں وہ فلان عجومی نے مجھے یہ بتایا تھا اس قسم کی تصدیق کرنا منع ہے ایسی باتوں کے بارے میں بس خاموشی اختیار کرنی چاہیے تصدیق بھی نہیں کرنی چاہیے خواہ وہ سچی کیوں نہ نکل آئے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے موہ سے نکلی ہوئی تصدیق دوسرے لوگ کا یمان خراب کر دیتی ہے وہ بھی اٹھ کے چل پڑتے ہیں اچھا ہم بھی پوچھ کے آئے وہ پلانہ کہہ رہا تھا اس کی بات سچ نکلتی ہے خواہ سچ نکلی ہو پھر بھی مت بولیں اور آج آپ دیکھیں کہ ایسی چیزوں کے عام ہونے کی اصل وجہ کیا ہے لوگوں کی لاعلمی اور لاعلمی میں کہی ہوئی باتیں اور اس طرح کی تصدیقیں تو اگر بابل کے شہر میں ہاروت اور ماروت آزمائش تھے تو آج بھی اس قسم کے کچھ لوگ ہمارے لئے آزمائش ہو سکتے ہیں وہ سچے ہو کے جھوٹے ہو ہمیں منع کیا گیا ہے کہ تم نے ان کے پاس نہیں پٹکنا نہ آوٹ آف کریوسٹی اور نہ آوٹ آف فن کیونکہ بعض لوگ صرف انجائیمنٹ کے لئے ایک فن کے طور پر صرف کھیل تماشے کے طور پر چل پڑتے ہیں نہ کھیل تماشے کے طور پر جانا ہے اور نہ سنجیبتی سے جانا ہے کیونکہ بعض افراد مزاق میں